موسیقی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم نستالیک یا اردو خطاتی کے حوالے سے دال اور رے جو کہ بہت ہی اہم حروف ہیں حروف تحجی کے لحاظ سے لکھنا سیکھیں گے دال جو ہے وہ تین دفعہ لکھی جاتی ہے مختلف شکلوں میں اسی طرح سے رے چار دفعہ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے مختلف ڈائیکریٹیکل مارکس یا نکتوں کے اعتبار سے کم یا زیادہ کر کے مختلف اس کی جو ہے وہ آوازیں لی جاتی ہیں جیسے دال ڈال 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 تین شکلیں اس کی دال کی اور رے ڈے 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 اور یہ چار شکلیں جو ہے وہ رے کی اسی طرح سے اس کا دوسرا استعمال جو ہے دال اور رے کا جب ان کو کھٹھا لکھا جائے تو ایک آرٹسٹک ہوتا ہے آج ہم وہ بھی دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے لکھتے ہیں تو دال لکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ پہلی لائن یہ دوسری لائن تو پہلی لائن جو ہے اس کو چھوڑ کے دوسری لائن پہ تقریباً یہ کت جو ہے وہ آدھا لائن سے اوپر آدھا لائن سے نیچے لگائیں اور یہ کت جو ہے اس کا اینگل یہ تقریباً 80 ڈگری بنیں گا 80 ڈگری کا ہم نے کت لگا دیا اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سا رونڈ بناتے ہوئے اور نیچے کی طرف نیرو کریں گے جیسے یہ اس کے بعد ہم یہاں پہ لاکے اس کو یہ روک دیا کت لگائیں فردر اور یہ نوک کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور کلم کو بھی نیچے لا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک کت رہے گا یہاں نیچے بھی یہ ایک کت اس کے درمیان کا فاصلہ جو ہے یہ دو کت ہوگا اور اگر ہم یہاں سے لائن بلکل نیچے گزاریں تو یہ تقریباً آدھا کت جو ہے یہاں سے ڈسٹنس آئے گا اور یہاں سے اس کا یہ ڈسٹنس بھی تقریباً آدھا کت ہی رہے گا آدھا کت یہ اور یہ بھی آدھا ہی کت اس کو فیل بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے رے جو ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے اگر اس لائن کو ہم سیدھا اوپر لے جائیں تو یہاں سے اس کا ڈسٹنس جو ہے یہ بھی تقریباً یہ ایک کت ہی بن رہا ہے اور رے اسی طرح سے بلکل سیدھا اسی کے اوپر 80 کے انگل پر رکھیں نیچے اور یہاں پہ ہی لائے کلم کو روک دیں یا یہ اس کی بھی تقریباً یہ تین کت ہوگا ڈسٹنس یہ تین کت اور اس کو یہاں سے اگر لائیں گے نیچے تو یہ بھی آدھا ہی کت جو ہے وہ یہاں پہ ڈسٹنس بنیں گا اور یہ ایک کت یہاں سے یہ دیکھیں یہ آدھا کت اور اس کا ٹوٹل اگر ڈسٹنس بنائیں گے تو یہ ڈیڑھ کت بنیں گا یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس اور یہ ڈسٹنس جو ہے یہ آدھا کت ہوگا ٹھیک ہوگا اور اسی طرح سے اگر ہم آرٹسٹک رے لکھنے کی کوشش کریں گے ڈال اور رے اچھلی وہ ان کا تھوڑا سا جیسے دار لکھا جاتا ہے تو اس کا بڑا ڈیفرنٹس ہے یہ جس طرح سے یہ ہے یہ ہوگا یہ ایک کت ہی یہ ڈسٹنس بھی دو کت ہی رہے گا جبکہ دوسری ریج ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس کورنر سے یہ ایک کت ہی رہے گا یہ یہاں سے شروع کریں گے اور اس کا اینگل یہ ہے اس کا ڈسٹنس بھی تین کت ہی رہے گا دو اور تین یہاں سے اگر ہم یہ دیکھیں گے تو یہ دو کت یہاں سے یہ ڈسٹنس اس کا دو کت ہوں گا یہ تین کت یہ بھی دو کت ہے یہ ایک کت ہے اور یہ اسی طرح سے یہ دو کت ہے یہ بھی ایک کت ہوگا یہ ہمارا یہ آرٹسٹک وے میں جب یہ فنی حوالے سے اچھے طریقے سے لکھنے کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ کمپوزیشن یوز کرتے ہیں جبکہ عام طور پر وہ الگ الگ لفظوں کو لکھنا ہو حروف کو تو پھر اسی طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے جی ناظرین یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہماری آئندہ ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ زیادہ دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں آپ کا بہت شکریہ نید کریں ہماری کمپ Frank آپ کریں پاک ٹ من puis ہماری محط